ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے ایک کول سا سیٹسفائنگ ویڈیو جس میں ایک ہوگا بال اور ایک فلور یا ریکٹینگل کہہ لیں اور اس کے اوپر جو بال ٹچ ہوگی تو ایک کچھ ایسی انیمیشن کریئٹ ہوگی تو جیسے کہ گائز آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ یہ ایک ایسے بال وہاں اوپر سے پوزیشن ایک سیٹ ہوئی ہے وہاں سے موگ ہو کے نیچے آتی ہے اور جب یہ فلور پہ یا ریکٹینگل پہ ٹچ ہوتی ہے تو ایک سیٹسفائنگ ایفیکٹ کریئٹ ہو رہے ہیں اور بہت ہی آسانی سے یہ ایک ایفیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے میں نے ایک سکرپٹ یوز کی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کیسے بنائیے میں نے اور کونسی سکرپٹ یوز کی ہے تو سب سے پہلے گائز ہم یوز کریں گے نیو کمپوزیشن اور اس کی ہم ابھی جیسے کے ویڈیو میں شو رہو گا کہ اس کی ڈیوریشن کافی زیادہ سیٹ ہے تو ہم اس کی فائف سیکنڈ کی ڈیوریشن سیٹ کریں گے اور نائٹین ٹونٹی ٹین ایٹی اور نیم ہم اس کا کچھ بھی بھول کے نام سے کمپوزیشن کو ایٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے ایک ریکٹینگل سیٹ کریں گے ریکٹینگل سیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ڈرائگ اینڈ راپ کریں گے اور ایک ریکٹینگل بنا لیں گے اور اس کا کلر یہاں فل میں جائیں گے اور اس کا کلر کوئی بھی ییلو رکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ ایک بال کریٹ کریں گے جو بال ہوگا اس کے لئے ہم یہ سرکل یوز کریں گے سرکل ایلپس ٹول یوز کریں گے اور یہ ایلپس ٹول کریں گے اور اس کا جو کلر ہوگا ہم کوئی بھی ڈیفرنٹ کلر یوز کریں گے اس کے بعد ہم اس کا نیم سیٹ کریں گے نیم میں ہم ادھر رکھیں گے ریکٹینگل اور بال اس کے بعد ہم اس پر پوزیشن سیٹ کریں گے بال پہ اور اس پر پوزیشن سیٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا جو پیوٹ پوائنٹ ہے اس کو سینٹر میں لے آنے کے لئے ہم کنٹرول پریس کر کے رکھیں گے اور پین پہ ہنڈ پہ ڈبل کلک کریں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر میں آگیا ہے اس کے بعد ہم یہ سیلیکشن ٹول سیٹ کریں گے اور اس کو موو کر کے ہم اوپر لے جائیں گے کہ یہاں سے پوزیشن سیٹ کریں گے بال پہ زیرو فریم پہ ہم اس کی پوزیشن کو سیٹ کریں گے اور ہاف سیکنڈ پہ ہم اس کو پوزیشن کو نیچے لے کے آئیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بال کی پوزیشن فلور کے ساتھا چوری ہے اور تھوڑا سے ہم نے اس کو کو ڈیزولی بھی کروا لیے اس کے بعد ہم یہ فرس سیکنڈ پہ جائیں گے اور اس کو موو کر کے یہاں پہ لے کے آئیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک سکول سی انیمیشن کریٹ ہوگی ہے ان پر ایس کروں گا میں اس کی ڈیوریشن ہتم کر دوں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انیمیشن کریٹ ہوگی ہے لیکن جو بال ہے وہ ڈیزول نہیں ہو رہی نہ وہ اس کی شیپ چینج ہو رہی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بال جو ہے ایسے ٹچ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم جو میں سکرپ یوز کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سوفٹ بارڈی تو یہ فری تو نہیں ہے یہ تقریبہ نائٹین ڈالر کی ہے aescript.com پہ سوفٹ بارڈی کے نیم سے ہے تو اب اس کو میں سکرول کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اس میں اور بھی کافی کول کول اینیمیشن آپ کوئیٹ کر سکتے ہیں تو اب بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ ویڈوز میں جائیں گے ایکسٹینشن میں ایکسٹینشن میں جانے کے بعد یہ میں سوفٹ بارڈی کو سیلیٹ کروں گا و level اور ریکٹینگل پہ میں اس لیے کرنے کے بعد ٹک یہاں سے میں rearیکٹینگل کو سیکلٹ کروں گا اور جو εκٹینشن ہو گا کیوں اس کو میں ٹائٹ پہ لیاوں گا اور سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹسوافٹ بارڈی والریکٹینگل کو چ telefon کروں گا اور بالل پہ کلک کرنے کے بعد میں کلائیڈر لیئر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد بالل پر سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد اپلائے کروں گا اپلائی کرنے کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایفیکٹس اینڈ پری سیٹس میں کچھ ایفیکٹس شو ہو گئے ہیں تو ہم یہ جو سورٹ بڑی سیٹنگ ہیں ان کو یوز کریں گے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیسے اینیمیشن ہو رہی ہے یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا سکرین پہ یہ اینیمیٹ ہو رہا ہے اور ڈیزول بھی ہو رہا ہے یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ٹچ ہو کے ادھر چل رہتا ہے میں اس کا موشن بلار آن کر لے دوں تاکہ مزید اس میں ایک کول سی اینیمیشن آئے آپ اس کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں تو سیٹنگ چینج کرنے کے لیے ہم ریکٹینگل کو سیلیکٹ کریں گے جس پہ ہم نے جو ہے سوفٹ باڈی لیئر جس پہ سیلیکٹ کیا تھا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی رینج بھی آپ چینج کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کتنا ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں اور سوفٹ ریکشن بھی اور ایج شارپ نس بھی تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک اچھی سی اینیمیشن کریٹ ہوگی ہے تو اسی طرح آپ اس کو بال کے اوپر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ریکٹینگل پہ بیول ایلفہ کا ایک ایفیکٹ یوز کروں گا تاکہ اس کو تھوڑا سا لائٹ سا آشو ہو جائے اور اس کا میں ڈسٹنس سیٹ کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایفیکٹ ایڈ ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو جیسے بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں میں اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا تھا کہ آپ یہ کیسے بال والی انیمیشن کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسانی سے سوافٹ بارڈی سکرپٹ سے تو امیدہ گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب تھینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ